اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظوان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے غیبن میں حاضر ہوں عمران خان نے ریاست کو ایک مرتبہ پھر سے بڑی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس وقت لعوہ پکڑ تیار ہے اور میرے لوگ جو ہیں وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں اور میں اپنے لوگوں کو اعلان کرتا ہوں کہ باہر نکلو اور آرمی کے پاس ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤں عمران خان نے اپنے لوگوں کو اکساتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ آرمی جو ہے وہ کبھی لوگوں کے پر گولی نہیں چلائے گی اس لیے دونوں صورتوں میں ان کی کامیابی ان کو لگتا ہے کہ ہو جائے گی اور نو میں سے زیادہ بدترین کال جو ہے وہ اس وقت عمران خان نے اپنے لوگوں کو دیا ہے دوسری طرف بوشہ بی بی جو ہیں وہ بڑے برے حالوں کو پہنچنے جاری ہیں اور نو میں کے مقدمات میں بوشہ بی بی کو کیا سزا ہونے جاری ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے عمران خان کو بہت بڑی سزا ہونے جاری ہے اور اس کے علاوہ فوج کے اندر سے وہ کون لوگ تھے جو جنرل فیض حمید کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس کے پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ خاجہ عاصف نے اپنا مو کھولا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے نواز شریف اور شہباز شریف سے بہت زیادہ معافیاں مانگی ہیں کیوں مانگی ہیں کیسے مانگی ہیں اور کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو چلیے زناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب سب سے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں عمران خان کی وہ آپ نے ایک ہاوت تو سنی ہوگی نا کہ آگ لگی بستی میں اور امنی اپنی مستی میں یعنی خان صاحب کو ایک طرف آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کا جو کرتا دھرتا تھا جو ان کو ان تمام باتوں کے بارے میں اکارڈنگ ٹو عمران خان کہتے ہیں کہ جی بہت گہری جڑی تھی فیض حمید کی اور کس طرح سے ان کا کورٹ مارشل شروع ہو چکا ہے اور کورٹ مارشل کا مطلب یہ ہے کہ بانے والے دنوں میں عمران خان ملٹری ٹرائل سے نہیں بڑھ سکتے عمران خان کی زندگی کے دن گنے جا چکے ہیں اور دوسری طرح آپ دیکھیں کہ عمران خان دھمکیاں لگا رہے ہیں ابھی تک وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور اب کی بار انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ہمارے چیف جسٹس ان کے بارے میں دھمکی لگائی ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت آئین میں اگر تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ چیف جسٹس بنایا جا سکے تو پھر میں ملک گیر ہڑتال کا اعلان کروں گا اور ایس یوشل وہی والی خان صاحب کا دماغ میرے خال سے خراب ہو گیا چل گیا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح سے نومے والے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ سے کرواؤں گا اب کیا کچھ انہوں نے کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت دو تہائی اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ چیف جسٹس بنا سکیں یہ ساری باتیں ہوئی کہا ہیں اڈیالا جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ وہیں پھر صحافی ہیں کچھ جن کو جانے کی اجازت ہے اور ان کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانا اور چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی تو پھر ہم نو میں کی طرح احتجاج کریں گے ان کا کہنا تھا ایلیکشن سے پہلے نو میں کے نام پر ہماری پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا نو میں کی فٹیج جنہوں نے چڑائی ہے انہوں نے ہی نو میں کیا ہے یعنی کہ الزام اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ ہماری آدھی لیڈرشپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا اور باقی آدھی لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری انڈرگراؤنڈ ہو گئی اور باقیوں کو ویگو ڈالے کے ذریعے جو ہے وہ پارٹی چھڑوا دی گئی یعنی یہاں پہ وہ الزام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگا دیا انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اور الیکشن کمیشن ملے ہوئے ہیں عمران خان نے اتنا بڑا الزام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر لگایا ہے اور کہا ہے کہ وہ ملے ہوئے ہیں اور ان کی سپورٹ کی تھی لیکن آٹھ فروری کو ان کا سارا پلان جو ہے وہ ناکام ہو گیا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بنگلہ دیر سے بھی برے ہیں بلکل بیسی جیسے عمران خان نے پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کی تھی عمران خان کے موہ سے آپ نے کبھی مجھے اپنی ایمان سے بتائیں آپ چاہیے عمران خان کے سپورٹر ہوں مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کبھی خان صاحب کے موہ سے آپ نے کبھی بھی ہوپفل بات سنی ہے بنگلہ دیر پاکستان کے حالات کا موازنہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات بنگلہ دیر سے بھی زیادہ برے ہیں اللہ معاف کرے انہوں نے کہا حسینہ واجد نے آرمی چیف جسٹس اور پولیس چیف اپنے لگائے ہوئے تھے یعنی یہ وہ عمران خان ہے جو پہلے شیخ مجیب الرحمن کا نام لیتے نہیں تھکتے تھے ان کے ہیش ٹیگز اپنے لوگوں کو استعمال کروارے تھے اب وہ انہی جو ان کی بیٹی ہے حسینہ واجد جس کو وہ مظلوم قرار دیتے تھے اب وہ اسی کو ظالم بتا رہے ہیں کہ جی اس نے اپنے بندے لگائے ہوئے تھے وہ لوگوں پر ظلم کرواری تھی خان صاحب کا نا وہ مجھے ایک وہ فلم کا سین یاد آگیا کہ اٹھا واجی سٹکلے والا حساب ہے اور جن کے فالورز ہیں وہ بھی سوال نہیں اٹھاتے کہ خان صاحب آپ تو پہلے ہمیں کہتے تھے کہ ہیش ٹیگز بھی ان کے لگائیں اب یہ آپ ہمیں کچھ اور کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کو ظلم کے باوجود ہماری پارٹی جیتی نوے فیصد عوام ہمارے ساتھ ہے انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں خالدہ زیا کے ساتھ وہ عوام نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ پاکستان میں ہیں اس کے علاوہ انہوں نے سابق کمیشنر کے بارے میں حوالہ دیا پھر انہوں نے مخصوص نشستوں کے بارے بات کر دی پھر انہوں نے دھمکی دی دوبارہ سے انہوں نے کہا لعوہ پک چکا ہے اب آپ کو بتا ہے کہ لعوہ کہاں پکتا ہے اور کیسے پکتا ہے اور جب لعوہ پھٹتا تو کیا ہوتا ہے یعنی خان صاحب ہمیشہ دھمکیاں دیتے ہیں انہوں نے کہا لعوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا لعوہ پک چکا ہے صرف ایک تیلی کی ضرورت ہے اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب انہوں نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ ملکی معیشت خراب ہے اتجاز نہیں کرنا چاہیے لیکن موجودہ حکومت دو تہائی اکثریت کو قائم کر کے آئین میں تبدیلی کرنا چاہتی ہے تاکہ دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس بنایا جا سکے قوم انتظار کر رہی ہے کہ لاوہ پک چکا ہے صرف ایک خان صاحب تیلی لگائیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اوپر گولی نہیں چلائیں گے فوج اس لیے میں اپنے عوام کو یہ کہنے لگا ہوں کہ باہر نکلیں اور سب کچھ کریں کیونکہ خان صاحب کو پتا ہے کہ میں عوام کے ذریعے ہی فوج کے اوپر دھاوا بلبا سکتا ہوں اور دونوں صورتوں میں جیت میری ہوگی وہ کیسے کہ اگر فوج جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گولی چلا دیتی ہے تو تب میں لاشوں کے برماتم کروا کے ملک کو توڑنے کی بات کر سکتا ہوں اور اگر فوج جو ہے وہ لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلاتی ہے تو پھر لوگ جو ہیں وہ میرے کہے پر چل کے ان کو بلیک میل بھی کریں گے اور انداروں کے اندر گھوس کے وہ سب کچھ کریں گے جو نو میں کونوں نے کیا تھا اب آپ کو سمجھا گئی کہ عمران خان کیا کچھ کہہ رہے ہیں ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ شیخ حسینہ واجد نے الزام آیت کیا ہے کہ بنگلہ دیش میں میری حکومت امریکہ نے ختم کیا بلکل ویسے جیسے خان صاحب آپ کہتے تھے کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کیا آپ نے بھی اپنی حکومت گرانے کا الزام جو ہے وہ یہ لگایا تھا آپ اس پہ کیا کہیں گے اس پہ عمران خان نے جواب دیا کہ ہمارے پاس سائفر کی شکل میں امریکہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے ایک طرف خان صاحب کہتے ہیں امریکہ نے میری حکومت گرائی دوسری طرف خان صاحب کہتے ہیں وہ غلط فہمی تھی جنرل باجوہ نے گرائی پھر پتہ نہیں وہ حسین حکانی پہ لگاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں نئی نئی ان میں سے کسی نے میری حکومت نہیں گرائی ربی خان صاحب پھر اسی بات پہ آگئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس تو امریکہ کے خلاف ایف آئی آر موجود ہے مجھے نہیں پتا کہ حسینہ واجد کے پاس کیا معلومات ہیں ایک اور صاحبی نے ان سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل میں یہ اپنے جج بٹھانا چاہتے ہیں آپ لاہور اور اسلام آباد کے حلقوں کا حوالہ دیتے ہیں جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اپنے خلاف دائر ووٹوں کی گنتی کی درخواست کے اوپر ہائی کورٹ کے سٹے حاصل کر رکھا ہے اس پہ آپ کا کیا جواب ہے انہوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فراڈ کیا ہے ہم اس امید پہ ہیں کہ وہ انصاف دیں گے جب آپ کو امپائر کے اوپر ہی شک یعنی خان صاحب نے کبھی بھی یہ کہا ہے کہ جو اگر میں جیت گیا میری بات سچی ثابت ہوگی پھر تو وہ ٹھیک ہے پھر وہ شخص بھی فرشتہ ہے وہ ادارہ بھی فرشتہ ہے لیکن اگر مجھے نہیں جتایا گیا مجھے نہیں پرائم منسٹر بنائے گیا تو پھر ہر کوئی کرپٹ ہے ہر کوئی برا ہے صرف میں اکیلا فرشتہ ہوں وہ جان نکالنے والا فرشتہ ویسے بھی ہوتا ہے یا پھر عذاب دینے والا بھی میرے خال سے ہوتا ہوگا خان صاحب وہ ڈیفرنشیٹ نہیں کرتے کہ وہ کون سے والا فرشتہ ہے ایک اور صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو ہے سپریم کورٹ کا مختصر فیصلہ آیا ہے اور تفصیلی فیصلہ اب یعنی باقی ہے سپریم کورٹ کے سینئر جلج نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس فیصلے پر عمل ہونا ہے تو آپ کیوں سٹریٹ موومنٹ کا اعلان کر رہے ہیں اس پر امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی ہے اور اب یہ آئین میں بھی ترمیم کر کے دو تہائی اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا کنفیشن بھی کر لیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ان کو مو نہیں لگا رہا کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے دوسری طرف آپ کو اہم خبر دے دوں اور وہ خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کی شامت آگئی ہے جی نو میں کے معاملات میں مقدمات میں ایٹی سی کی بشرا بی بی سے سات دن کے اندر اندر تفتیش کرنے کی جو ہدایت ہے وہ آ گئی ہے کہ جی سات دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے سات دن کے اندر اندر آپ نے یہ ساری جو ہے یہ کاروائی جو ہے وہ مکمل کرنی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں ذرا یہ بھی سن لیجئے گا کہ ان صدادے دشتگردی عدالت نے بیسکلی یہ ہدایات جاری کی ہیں اور بشرا بی بی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف نو میں کے بھی واپس لینے پر خارج کر دی اڈیالا جیل میں ہونے والی سمات میں عمران خان شیخ رشید شبلی فراز غلام سرور صداقت عباسی شیری مزاری اور آزم سواتی سمیت نو میں کے پانچ سو سے زائد ملزمان جو ہیں وہ پیش ہوئے دوسری طرف اسلام بات ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے بشرا بی بی جو ہیں ان کے ساتھ جیل میں بدسلوکی کے خلاف درخواست کے پر سمات کی جہاں کیس میں بشرا بی بی کے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے سمات کے دوران جو ہے وہ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ بشرا بی بی کی درخواست پہ ریزیسٹرار آفیس نے اعتراضات آئیت کیے ہیں اس پہ جد صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کی درخواست پہ آفیس کا اعتراض بدنیتی پر مبنی ہے وہ اسلام آباد سے نیب کے کیس میں گرفتار ہیں اور اڈیالا جیل سے قیدیوں کی حد تک اسلام آباد کی جیل ہے اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ آئندہ درخواستوں پر ایسے فضول اعتراضات نہ لگائیں بعد نے بشرا بی بی کی جیل میں بدسلو کی کہ خلاف درخواست جو ہے وہ سپریٹنڈنٹ اڈیالا جیل کو بھیجوا دی گئی اب یہ جو کیسز ہیں نا جن کے بارے میں آئی روز آپ لوگ بھی پوچھتے ہیں اور میں بھی پوچھتی ہوں اور میرا بھی یہ سوال ہے کہ نو میہ کے لوگوں کو ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ہوئی تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہونے والے ہیں کیونکہ جب سے فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں جب سے ان کا کورٹ مارشل شروع ہوا ہے نو میہ کے لوگوں کی اب آپ دیکھیں گے لائنے لگ جائیں گی آپ دیکھیں گے کہ اب ان کو کوئی چھوٹ نہیں ملے گی اس کے ساتھ یہ ایک اور بڑی اہم خبر آپ کو دے دوں ندیم افضل چن نے کہا ہے کہ طریقہ انصاف حکومت کے تمام معاملات جو ہیں وہ جنرل فیض حمید چلاتے تھے تو جنرل فیض حمید اگر چلاتے تھے اور وہ پکڑے گئے ہیں تو آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کوئی چھوٹی پوسٹ نہیں تھی جس پہ فیض حمید تھے اگر فیض حمید جو ہیں وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ ہو کر پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر عمران خان کانے والے دنوں میں کیا حال ہوگا وہ آپ کے سامنے عمران خان کا یہ بیان بھی آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ لاوہ پکڑ تیار ہو چکا ہے تیلی لگانے کی تیر ہے اور لوگ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہیں آپ سوچ لیجئے کہ معاملات کدھر کو جا رہے ہیں اور تیسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جو خاجہ آصف ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دیا ہے خاجہ آصف نے کہا ہے کہ فیض حمید نے معافیہ مانگنے کے لیے جو ہے وہ شباز شریف اور ساتھ میں نواز شریف کو پیغامات بھیجے ہیں بہت زیادہ معافیہ مانگے ہیں کیا معاملات ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہو بیسکلی ایک نیجی ٹیلی ویژن کے ساتھ بات کرتے ہوئے خاجہ آصف کا کہنا تھا کہ جنرل کمر باجوا کے ریٹائرمنٹ جب قریب پہنچی تو فیض حمید نے خود کو آرمی چیف بننے کے لیے آخری چوبیس گھنٹوں تک بھی کوشش جاری رکھی کہ وہ کسی طریقے سے آرمی چیف بن جائیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف سے معافیہ مانگی ہماری صفوں سے ایک بندے سے انہوں نے رابطہ کیا وزیر دفاع جو ہمارے خاجہ آصف ہیں انہوں نے کہا کہ جنرل باجوا مزید توسیع یا فیض حمید کے بطور آرمی چیف تقرری چاہتے تھے آخر میں انہوں نے ہماری حکومت کو مختلف آپشنز بھی دیئے کہ اگر لیفٹین جنرل فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بناتے تو پھر فلاں فلاں کو بنا دے یعنی بیسیکلی سب کا زور اس بات پہ لگاوا تھا کہ جو آرمی چیف ہمارے موجودہ ہیں یعنی کہ آسم منیر ان کو نہیں بنانا اور کسی کو بھی بنا دیں مگر موجودہ آرمی چیف آسم منیر کو نہ لگائیں یہ کہا کس نے باجوا صاحب نے خاجہ آصف نے کہا کہ جنرل ریٹائر باجوا اور لیفٹین جنرل فیض حمید کا آپس میں ذاتی تعلق تھا بہت گہرا تعلق تھا دونوں کے سوسر جو ہیں وہ آپس میں بڑے بیس فرنڈز تھے ان کا بڑا تعلق تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اکثر جنرل باجوا جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر بلاتے تھے سب لوگوں سے ملاقاتیں کرنے کے لئے ان کا مزید کہنا تھا کہ فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو واقعات ہوئے اس میں شرکت سے وہ باز نہیں رہ سکے ان واقعات میں براہ دراس یا بلاواستہ طور پر فیض حمید ملوث تھے مگر وہ اکیلے ملوث نہیں تھے انہوں نے ان واقعات کے لئے لوجسٹک سپورٹس فراہم کی ٹارگٹ تیک کی اور سازش کا تجربہ فراہم کیا یعنی جو ان کا اشارہ ہے نو امے کے طرف کے جتنے بھی لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ہے یہ سب کے پیچھے جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا انہوں نے کہا کہ سابق آئی ایس آئی چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو فوجی تحویل میں لے کر ان کا فیلڈ جنرل کوٹ مارشل شروع کر دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تہہ جو ہے کی بیویاں اور بچے شامل تھے آپ کو پتہ ہے ان تک کو پکڑا گیا تھا آپ جو حاضر سرویس جنرلز یا جو اندر کے لوگ ہیں ان کو بھی پکڑا جائے گا اور نو امے کے تمام کلپریٹس کو سزائے بھی ہوں گی اور عمران خان کی جو مجھے تو پھانسی نظر آتی ہے سیدھی سیدھی پکی ہے کیونکہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ اگر آپ کو دیکھیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نو امے کے واقعے کو نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے تو جناب یہ تھیں آج کی خبریں باری ہے جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں اور شیئر کیجئے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تجزیہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹیڈ رہنا ہر کس طور پھولیے گا چینل کو سبسکراب پہ لیجئے گا اپنے بہت خیال رکھئے گا اللہ نیکے بارے